برسو تو ہمارا کنٹری وائٹ سٹرائک تھا، پروٹیسٹ تھا، اس وجہ سے تو اس کو کنٹینیو نہیں دیا نیکسٹ ویک سے ابھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ جیڈرشپ اس کو مزید کنٹینیو کرے لیکن اس بارے میں ابھی حکمی فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو کب تک جاری رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک ٹوکن ہنگر سٹرائک ہے اگر پھر صحیح مائنوں میں مکمل بھوک اڈال کی طرف جماعت اگر جاتی ہے اس پہ پہلے سیاسی مشاورت ہوگی اور پھر اس کا دورانیا اور اس کا پھیلاؤ کہ ملک میں اس کو پھیلانا اور اس کا ٹائم فریم بڑھانا اس پہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا فیلال یہ ٹوکن سٹرائک ہے جو آن این آف ہو سکتی ہے لیکن یہ جو علامتی بھوکڑ تالہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے کوئی گورنمنٹ پہ پریشر ڈیولپ ہوا ہے میرا نہیں خیال یہ بیسیکلی اپنا ایک پوائنٹ ہم نے ایمپسائز کیا ہے اب وہاں پہ لیڈرشپ ساری اکھٹی ہوئی ہے ایمین ایز سینیٹر حضرات کچھ ایمپسائز بھی آ جاتے ہیں ایک اچھا میٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک موقف سامنے آیا ہے قوم کے سامنے آیا ہے اور قومی اسمیلی کے بار اگر اپوزشن کی سب سے بڑی جماعت بیٹھ کے بھوکڑ تال کرتی ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کا فوری طور پر حکومت پہ یہ امپیکٹ ہو جانا تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں اپنا وقت لیتی ہیں لیکن کسی بھی سیاسی تحریک میں پروٹیسٹ یا بھوکڑ تال اسپرائیٹ کے لیے اس کا ایک لازمی جز ہوتی ہے اور بری سے غیر پاکوہینٹ کی تمام سیاسی تحریک میں بھوکڑ تال شاز و نادر اس کا حصہ رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انوکھا کام کم کرنے پہلے یہ ہو چکا ہے اور لوگوں نے اس کو کامیابی سکتی ہے خان صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ شفقت محمود صاحب زارے کے بڑے موزز ہیں آپ کی پارٹی میں موجود تھے انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی ایک واقعے کے بعد وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں ابھی جو انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد زارے کے انہوں نے میڈیا پر اپنی پریزنس بھی دی شو کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانات دے رہے ہیں یا سینٹی کے ساتھ دے رہے ہیں شفقت صاحب ہماری جماعت کی بڑے سینئر آدمی رہے اور بڑے لکھا آدمی ہے ہمیشہ سین بات کرتے ہیں اب کیا پریشر میں کوئی بیانات دے رہے ہیں کیا پریشر ہونا ہے ان پر ابھی میں انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے خاتمے میں جو امریکہ کا کردار تھا غلام نہیں ہے اس کو انہوں نے بلکل ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ صرف ایک سیاسی فائدے کے لیے ایک جھوٹ بولا گیا تھا بلکہ انہوں نے ساتھ اس میں ایڈیشن یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودیہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جو رجیم چینج کا معاملہ تھا وہ سعودیہ سے چلا تھا تو شفقت محمود صاحب کا ایک طرف بیان رکھیں کہ امریکہ والا ہی سازش تو تھی وہ بلکل پولٹیکل سٹیٹمنٹ تھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ ہائی پروفائل چیزیں ہوتی ہیں جو کنسرنڈ منسٹری کو اس کا علم ہوتا ہے جیسے اگر شفقت صاحب کی منسٹری کا کوئی ایشو ہو تو ان کو ہی پتا ہوگا علی کو تو پتا نہیں ہو سکتا اسی طرح فوران افیرز شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈومین تھی اور وہ انفرمیشن شاہ صاحب لے کے آئے اور اس پہ پھر دو سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگز ہوئیں ایک وزیراعظم عمران خان صاحب کے نیچے جس میں اس وقت کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف اور ڈیفنس منسٹر سارے لوگ موجود تھے دوسری شہباز شریف صاحب کہ اس میں بھی اس وقت کے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ڈیفنس منسٹر اور سارے ذمہ دار لوگ موجود تھے اور دونوں میٹنگز کا علامیہ ایک تھا کہ بلٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور اس پہ جو ڈی مارش کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں ایمریکن ایمبیسٹر کو تو اس کی توصیق کی شہباز شریف صاحب کے نیچے جو ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں فرض کر سکتے ہیں فور سیکھ آرگومنٹ کہ عمران خان صاحب کے خدا نخواستہ میں نے پلٹ کیا گیا ہوگا لیکن شہباز شریف صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے تو انہوں نے پھر ان چیزوں کی توصیق کیونکہ وہ جو ڈی مارش کیا تھا امریکہ کے سفیر کو وہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا تو ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں لیکن ٹائمنگ بڑی ایمپورٹنٹ ہے خان صاحب اس موقع پہ کہ جب آپ لوگوں کا ایک بیانیاں رہا ہے اس پہ پوری سیاست رہی ہے سائفر کیس جب عمران خان صاحب کا ختم ہوا ہائی کورٹ کے بار میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب اس سے بائید بری ہو گئے جو الزام آپ نے ان پر لگایا تھا اب اس سائفر کے کبھی ایک جوڈیشل ٹرائل ہونا چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو امریکی ایمام پہ یہاں ادم اعتماد لا رہے تھے کیونکہ کیونکہ وزیر خارجہ جب یہ سائفر لے کے آئے ہیں تو جس ٹائم یہ سائفر ایشو ہوا ہے وہاں سے تب پاکستان میں ابھی ادم اعتماد نہیں آیا تھا تو اس طرح ہے کہ کسی کو امریکہ میں پتا تھا کہ ادم اعتماد آ رہی ہے اور باقیدہ ڈریکشن تو ہی آ رہی ہے یعنی آپ شفقت محمود صاحب کے اس بیان کو نگیٹ کر رہے ہیں خان صاحب نہیں وہ تو ہمیں پتہ دی اتنے سال بعد ان کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے یہ بات نے کر نہیں تھی تو اس وقت کرتے جب ہماری حکومت کیا حکومت کے جب باٹی میں تھے بات وہ ہوتی ہے جب آپ ایک مشکل وقت میں کر جا اب تو حکومت چلی گئی اب بات کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہوئی اور یہ رجیم چینج امریکہ کی ایما پہ ہوئی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امران خان صاحب وہ چیزیں نہیں مان رہے تھے جو ماضی میں حکومت کو عادت تھی اس طرح ہاتھ باند کے سر جکا کہ جو امریکہ بہتر کہیں وہ اس کو مان خان نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا میں وہ فیصلہ کروں گا جو پاکستان کے مواد میں ہوگا اس کی قیمت ہم نے چکائی یہ قیمت ہم نے بڑی خوشی سے چکائی ہے اور اس طرح کی قیمتیں پھر بھی چکائیں گے پاکستان کی سلامتی اور سورنٹی کے لیے جو لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں جب وقت تھا اس وقت ہی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا خان صاحب یہ جو مطالبہ امران خان صاحب کی طرف سے آ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں پھر علی امین گنڈاپور نے بھی یہی کہا علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہی ڈیمانڈ کی آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں اس پوزیشن پہ ابھی بالکل نیوٹرل نہیں ہیں تاری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے خان صاحب وہ گورنمنٹ قرارہی ہے کہ ادارہ قرارہ ہے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت وقت کے اختیار میں نہیں ہوتی مثال کے طور پہ جب یہ حکومت ابھی نہیں آئی تھی اور انٹرم سیٹ اپ کے دورات اور جب الیکشن ہو رہا تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی بہتری اس میں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو اور سیاسی مقابلہ سیاست میں کرنے لیں عوام جانے سیاست دان جانے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کہ کارکران کی پکڑ دھکڑ یا ان کو پابندے سلاسل گارمنٹ نے نہیں کیا یا ان کے اختیار میں نہیں ہے نہیں حکومت کو آپ بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتے یہ بھی غلط سوچ ہے کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ درے بھیٹے تنخائیں لے جھنڈے لے رہا ہے گاڑیوں میں بیٹھے وزارتوں کے مزے انجائے کرے ٹرپس مارے ادھر ادھر اور جناب ان کی مزے لگے ہوئے ہیں اب پھر بعد میں کہیں کہ جناب پھر آپ اتر رہے ہیں کورسی سے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے پھر اتر جائیں تو یہ بھی غلط سوچ ہے بلکل بری و ذمہ ہے لیکن یہ بھی غلط سوچ ہے کہ استابیشن کا کوئی رول نہیں ہے باقیدہ نظر آ رہا ہے چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے عمران خان صاحب نے بات کی ہے دیکھیں یہ عہددار آتے جاتے رہتے ہیں جتنے اس وقت عہدوں پہ بیٹھے ہیں اگر مختلف اداروں میں چاہے وہ پاک فوجہ یا اور ادارے ہیں عہددار آتے جاتے رہتے ہیں ادارہ ہم سب کا ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے صرف اسٹابیشمنٹ کے یہ ادارے نہیں اور بھی جو ادارے ہیں پولیس ہے سویل براکرسی ہے یہ سب جتنے کمشتری کا نظام ہے اور ایکسائیس ٹیکسیشن ہے یہ ساری چیزیں اس میں پولیٹسائزیشن کم ہونی چاہیے یہ پولیٹس میں اپنا رول ادا نہ کریں لیکن ماضی میں اور ماضی قریب وعید میں جو سب سے زیادہ رول رہا ہے وہ بے شک اسٹیبشمنٹ کر رہا ہے اس لیے یہ جو آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جو اصد کیسے صاحب کا بیان ہے خان صاحب کے ڈیسیمبر میں گورنمنٹ پاکستان طریقے انصاف کیوں گی اور عمران خان صاحب وزیراعظم ہوں گے یہ کس بنا پہ کر رہے ہیں ہوا میں تیر چلا رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے میں تو ڈیل سے ٹائم یا مہینے نہیں بتایا کرتا نہ میری سیاست کا یہ رنگ ہے میں تو ہمیشہ ایک امید پہ بات کی جا سکتی ہے تو ایک امید ہو سکتی ہے کہ کچھ مہینوں میں ہمیں ہمارا منڈیٹ مل جائے کسی شخصیت کے آنے جانے سے کتنے مہینے میں اکتوبر کے بعد خان صاحب میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخصیت کے آنے جانے سے ہم کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں ہمیں ایکسپیکٹیشن اپنے سپریم کورٹ سے ہے اپنے اداروں سے ہے تو سپریم کورٹ سے ابھی ہمیں ایک ریلیف ملا